زندگی میں مشکلات اور پریشانیوں کا آنا تو عام بات ہے اور یقینا پریشانی کے وقت تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کرنا چاہیے اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے چاہیے اور صرف مشکلاتوں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کہیں اسی سے حل چاہیں کہ یا اللہ تو نے ہی یہ پریشانی بھیجی ہے اور انشاءاللہ تو ہی ان پریشانیوں کو ہم سے دور کرے گا بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو حالات بھیجتا ہے اور وہ ہی ہے جو حالات کو درست کرتا ہے اگر کوئی ایسا گم کوئی ایسے پریشانی والا حال آ جائے نا کبھی جو تم کو بہت ساتھ آئے تو یہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس کو بیان کر دیا جائے اس کو دل میں چھپا کر نہ رکھیں گھر میں کوئی آپ کے سمجھدار ہو یا جسے بھی آپ کافی کلوز ہو کوئی بھی ایک میچورٹی کے ساتھ زندگی کو سمجھنے والا انسان کو تم دیکھو زندگی میں تو اس پریشانیوں کو اس بندے یا بندی سے بیان کر دیں ٹھیک ہے نا وہ محرم ہو یہ اس بات کا خیال رکھیں لڑکیا اگر مجھے سن نہیں ہے تو اور اسی سے مشورہ لیں کیا کوئی اپنا محرم بھائی ہو تمہارے والد صاحب ہو تمہارے چچا ہو ان سے اس پریشانی کا حل پوچھ لیں اس لئے کی قدرت نے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر مطلب ایک ایسے قوت رکھی ہے کی اگر گموں کو بیان نہیں کرے گا نا تو وہ ترہ ترہ کی نفسیاتی بیماری اور کوئی روحانی تکلیف کوئی بہت ساتھ ریپریشن میں پڑ جائے گا ہے نا اور یہ جو مسائل ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو solve کرنے کے لئے کسی سے بیان کر دی جائے ٹھیک ہے بے شک پریشانیوں کو حل کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن یہ بھی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے کہ اگر مشورہ کر لیا کریں اور دل میں جو گھٹنے والی پریشانی ہے کوئی بھی دکت ہے اس کو کسی سے بیان کر دیں اندر یہ اندر گھٹتے نہ رہیں اکیلے اکیلے سوچتے نہ رہیں 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 موسیقی